حکومت کی طرف سے فنڈز ریز کرنے کے لیے مزید انویسمنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے کہ آپ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں پاکستان کے اپنے انویسٹرز کو مائل کرنے کے لیے جو سکوک بانڈز یہ جاری کرتے ہیں اس میں زمانتن ایف نائن پاک اسلامباد کا بڑا مشہور پاک ہے پورے ایک سیکٹر کے اوپر محدود ہے اس کو گریوی رکھنے کی بات جو ہے وہ بڑی گرم ہوئی ہے میرا اپنا اس کے اوپر بڑا واضح سٹینڈ ہے وہ یہ کہ اور حکومت نے جو اپنے لیے میار مقرر کیا ہوا اسی کے اوپر سٹینڈ ہے انہیں دو میار مقرر کیا ہوا تھے ایک تو اس میار یہ مقرر کیا ہوا تھا کہ ماضی میں جب بھی کسی اور حکومت نے ایسے حکومتی اور قومی احساسے جن کی فائنانشل ویلیو موجود ہے اس کے اگینس جب انہوں نے پیسے جنریٹ کیا تو کہا جاتا تھا کہ یہ غدار وطن ہیں یہ ننگے قوم ہیں یہ پاکستان کی بیستی کرواتے ہیں اور آہستہ آہستہ انہوں نے یہ حساسے بیشتے بیشتے یا گریوی رکھواتے رکھواتے کسی دن ملک کو بھی گریوی رکھواتے نہ ہے یہی لوجک اب انہی پر بھی لاغو ہوتی ہے کہ جب آپ نے پارک تک گریوی رکھوانے شروع کر دیئے ہیں پیسے اٹریٹ کرنے کے لیے تو پھر آپ پشلی جو تمام حکومتوں پر آپ تنقید کرتے رہتے تھے اس کی وضاحت بھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے دوسرا جو میار نے مقرر کیا تھا وہ یہ کہ ہم تین چار سال کے اندر ایسے نکتے پر پہنچ جائیں گے معاشی طور پر جہاں پر ہم دوسرے ممالک کو کرزے دے رہے ہوں گے جہاں پر حکومت اتنی نوکریاں فرام کر رہی ہوگی بزنس ایکٹیوٹی کے ذریعے کہ اور پاکستان کے اندر اتنا پیسہ جنریٹ ہو رہا ہوگا اتنے فائننسز ہمارے یہاں پر جنریٹ ہو رہے ہوں گے کہ ہمیں جو پرانے طریقے کار ہیں پیسہ ریز کرنے کے لیے فنڈز ریز کرنے کے لیے ان کو یکسر ہم رد کر دیں گے اور ہماری جیبیں بھری ہوئی ہوں گی بھری ہوئی ہوں گی کیا ہماری جیبوں میں سے پیسے گر رہے ہوں گے اور لوگ اٹھا رہے ہوں گے اور واوا کر رہے ہوں گے یہ ایک ایمیج بنایا گیا تھا اور ایمیج صرف جو ہے وہ زمنا نہیں بنایا گیا تھا براہ راست بنایا گیا تھا بابانگ دہول بنایا گیا تھا سٹیٹمنٹس کے ذریعے پریس کانفرنس کے ذریعے انٹیویوز کے ذریعے اور تمام لیڈران جو پی ٹی آئی کے ہیں بشمول پرائیم نسل صاحب انہوں نے یہ ایمیج بنایا تھا اب حالت آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ ایک دکھی قسم کی حکومت ہے جو زخمی معیشت کو سہارا دینے کے لیے اس قسم کے کام کر رہی ہے تیسرا یہ ہے کہ اس کا جو سمبلزم ہے وہ بڑا اہم ہے جب حکومتوں کو ریاستوں کو یہ کام کرنے پڑ جاتے ہیں تو دنیا بھر کے اندر بڑے مسائل جنم لیتے ہیں ایمیج کے حوالے سے چونکہ ہمارے ہر دوسری بحث جو ہے پاکستان کے اندر وہ ایمیج کے حوالے سے ہوتی ہے کہ ملک کا ایمیج خراب کر رہے ہیں مصبت ریپورٹنگ کریں ایمیج خراب کر رہے ہیں حقائق کو چھپائیں ورنہ ہمارا ایمیج خراب ہو جاتا ہے جھونٹ بولیں ملک کے لیے چونکہ ہمارے ایمیج کا مسئلہ ہے اور ایمیج کا ورد کرتے ہوئے ایمیج کی بات کرتے ہوئے ہم نے پ پاکستان کے اندر سچ ہے اس کی قبر بڑی گہری کھود دی ہے اس ایمیج کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو دنیا بھر کے اندر ایمیج کس قسم کا پاکستان کا جاتا ہے تو یہ میرے تین اس کو پر اعتراضات ہے ٹیکنیکلی فرنکلی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایشو ہے اس کو ماہرین کیسے دیکھتی ہیں تو بفتہ اسماعیل صاحب اگرچہ پی ایمیل اینس ان کا تعلق ہے اور ظاہر ہے بڑے واضح انداز ان کا تعلق ہے ف فینائنس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور سیاسی بحث میں نہیں علشتے اعداد شمار کے ذریعے وہ بات کرتے ہیں تو ان کو ہم اس پروگرام میں خوشاندید کہتے ہیں مفتہ صاحب بہت شکریہ پہلے تو میں آپ کا ایمیج جانا جانا چاہوں گا آپ کا ریاکشن ماذا چاہتا ہوں ایمیج کہا رہا ہوں پہلے میں آپ کا ریاکشن جانا چاہوں گا جب آپ نے خبر سنی یا پڑھی یا دیکھی ٹیلی ویشن کی اوپر کے ایف نائن پاک کو مورگج رکھ دیکھنے کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے کیا سوچا لیکن آپ کا انیشل ریاکشن اس کے پر کیا تھا طلط بھائی مجھے کسی چیز سے اس حکومت کی اب حیرت نہیں ہوتی یہ تمام حدیں پار کر چکے ہیں شرم کی یہ وہی حکومت ہے جو مسلم لیگ نون کو اور دیگر حکومتوں کو پچھلے عدوار میں تنقید کا نشانہ بناتی تھی کہ ہم سکوک جب دیتے تھے تو ہم ایسٹس کو انڈرلائنگ ایسٹس کو لسٹ کرتے تھے یہ وہی حکومت ہے جو ہم کو موٹر وے پہ ہمیشہ تنقید کرتی تھی سکوک کو انڈرلائنگ لکھوانے پہ اور آج یہ حکومت جو ہے وہ وہی کچھ کر رہی ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ کر رہی ہے جو ہم نے کیا یہ وہی حکومت ہے جو ہمیں کہتی تھی کہ ہم گیس مہنگی لے کے آ رہے ہیں قطر سے تیرہ فیصد میں آج یہی حکومت سولہ سترہ فیصد سے اسی کمپنی سے گیس لے کے آ رہی ہے یہ وہی حکومت ہے جو کہتی تھی ہم نے کرزہ بہت لے لیا ہے دس ہزار چھ سو روپے پانچ سالوں میں انہوں نے ساڑھے گیارہ ہزار عرب روپے قرضہ لے لیا دو سالوں میں تو وہ ہر چیز جنہوں جو انہوں نے ہم پہ الزام دھرے تھے جھوٹے وہ سچے ان کے اوپر الزام لگ رہے ہیں تو آج انہوں نے ایف نائن پارک کو گریوی رکھوا دیا جو کہ اسلامباد کے شہری جانتے ہیں کہ اس سے کیا ان کی ایموشنل اٹیشمنٹ ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ ماذا اللہ خدا نہ خواستہ کبھی یہ مدار قائد کو گریوی رکھوانے کا نہ سوچیں بس یہ نہ کریں باقی تو انشاءاللہ جیسے تیسے عبران خان کا وقت یہ لوگ جو ہیں پاکستانی نکالی لیں گے یہ بتائیے گا کہ اس کو فائننشل لوجک تو ظاہر ہے اس کی ہوگی اس کے پچھے کچھ منطق تو ہوگی کہ پاک کو گریوی رکھوانے کے لیے تو میں ذرا آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کی فائننشل لوجک کیا ہوتی ہے تاکہ لوگ بھی سمجھ پائیں بیورز بھی جان پائیں کہ فائننشل لوجک کیا ہوتی ہے طرح جب بھی حکومت پاکستان جو کنونشنل سود کے بانڈ ایشو کرتی ہے تو نیچے کوئی ایسٹ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اسلامی شریع قانون کے تحت اگر ہم کوئی قرض لے رہے ہوتے ہیں جسے جس کو سکوک بانڈ کہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ ایسٹ لکھوانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کیا ایسٹ دیں گے اگر ہم آپ کو پیسے نہ دے سکیں یا اس کی انکم سٹریم کیا ہے وہ ایک کوئی موٹر ویر لکھوا دیا تو کوئی موٹر ویر اٹھا کے لے جا نہیں سکتا لیکن اس کی انکم وغیرہ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ آپ انڈرلائنگ ایسٹ لکھوانا ہوتا ہے یہ ایک شریع ریکوارمنٹ ہے تو اس کے تحت انہوں نے کرائے مجھے اس بات کا ذرا بھی ڈر نہیں ہے کہ خدا ناستہ کوئی ایف نائن پارک لے کے چلے جائے گا ہمارا مگر یہ حکومت جو کہ ہم پہ ہمیشہ کرٹسائز کرتی تھی اور دوسری حکومتوں کے اوپر وہ یہ کرے تو کم از کم اخلاقی طور پر اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جو ہم پہلے مسلم لیگ نون کے اوپر الزام لگاتے تھے ہم اس کے لئے معذرت کھائیں لیکن اتنی اخلاقی جدت تو ان میں نہیں ہے لیکن بارحال میں ان کو اس بات کو کرٹسائز نہیں کروں گا یہ ایک فنینشل چیز ان کو کرنی ہے اور یہ بات ان کی درست ہے کہ سکوک اگر پاکستان میں خاص طور پر بیچ رہے ہیں تو اس سے اسلامی فنینسنگ کی اسلامی بینکنگ کو وہ ملتا ہے اسلامی بینکنگ پھیلتی ہے پاکستان میں تو یہ اچھا ہے یہ اچھا قدم ہے اس لئے لیکن پبلک پارک مطلب یہ پبلک پارک سے کیا انکم آپ جنریٹ کرتے ہوں گے کیا بطور انویسٹر کیونکہ آپ بزنسمن بھی ہیں تو کیا امیج کریئٹ ہوتا ہے پاکستان کا جب آپ بات جو ہے پبلک پارک سکیو پر آ جاتی ہے سب دیکھیں اگر میں اس ملک میں انویسٹر ہوں اور پاکستان میں ویسے ہسٹوریکلی فورنرز بہت کم انویسٹ کرتے ہیں تو میں یہ سوچوں گا کہ یہ ملک کے اندر جو ملک اس وقت تیزی سے مقروض ہوتا جا رہا ہے جو جس نے پچھلے دو سالوں میں گیارہ ہزار ارب روپیہ قرضہ لیا جو کہ پاکستان کی ستر سارہ تاریخ کا چالیس فیصد قرضہ ہے اس کی کرنسی کا کیا بنے گا میں یہ سوچوں گا کہ جب وہ ان ایسٹس پہ آ گئے ہیں کہ وہ اپنے پارک گروی رکھوا رہے ہیں کوئی پروڈکٹیو ایسٹس گروی نہیں رکھوا رہے ہیں یا کوئی پروڈکٹیو ایسٹس لسٹ نہیں کر رہے ہیں کوئی پاور پلانٹ لسٹ کر لیں کوئی موٹر ویلسٹ کر لیں جس سے آپ کو روز کا ٹول آتا ہے اگر آپ پارکوں تک آ گئے ہیں تو وہ سوچے گا کہ یار ان کے پاس تو کوئی ایسٹس پیچھے رہ بھی نہیں گیا رکھنے کے لیے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کتنا قرضہ فائننس منسٹری لے گی اور کہ فائننس منسٹری دو سال سے ٹیکس نہیں پڑا سکی ہے پاکستان کے اندر اور بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ تاریخی طور پر سب سے اونچا ہو چکا ہے تو اب ہم اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں تو کوئی فورنر جو پاکستان میں انڈویسٹ کرے گا یا پاکستانی جو پاکستان میں انڈویسٹ کرے گا وہ یہ بات سوچے گا تو ضرور Thank you very much